بسم اللہ الرحمن الرحیم رائز ہو رہے ہیں سڑکیں ریلوے ہیں آبی راستے اور ہوائی راستے دنیا میں مختلف علاقوں میں طبعی معاشی اور مقامی عبادی کے حجم کے مطابق ذرائع عامدرف جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں حجم کہتے ہیں وزن کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اب دیکھتے ہیں سڑکیں ٹاپک ہے ہمارا ٹھیک ہے سڑکیں ٹاپک پہ آتے ہیں سڑکیں میں کیا بتا رہے ہیں کہ دور دور راست کے جو علاقے ہیں اس سے سڑکوں کے راستے جو ہیں آپ اس میں ملے ہوئے ہیں یہ سستہ ترین ذریعہ ہے اس جو ہیں اہم شہرائے ہیں اس میں کونس ہی ہیں جیٹی روڈ انڈس ہائی وے جو ہے اہم شہرائے ہیں اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سوپر ہائی وے ہے کوسٹل ہائی وے اور شہرائے ریشے میں جو کے بہت اہم ہے اس کے علاوہ M1 پشاور سے اسلام آباد M2 اسلام آباد سے لاہور اور M3 پنگڑی بھٹیاں سے فیصل آباد ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا بڑھا تھا نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا ریلوے دیکھتے ہیں ریلوے جو ہے تیز ترین اور اہم ذریعہ ہے یہ سست اور محفوظ ہے ٹھیک ہے پاکستان ریلوے ہیڈکوارٹر لاہور میں ہے اور اس کی سب سے بڑی ورک شاپ جو ہے مغل پورا ریلوے ورک شاپ ہے یہاں ریل کے ڈبے پٹھڑی اور ریلوے شیڈ دیار کی رہتے ہیں اور ان کی مرمت بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہوای راستوں کا دسکرہ کیا جگہ ہے اس کے اندر ہوای راستے کون سے ہیں یہ تیز ترین ذریعہ ہے اسے ہلکی اور قیمتی اشتہ کو آسانے سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے � ٹھیک ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نائنٹین فٹی فائیو میں قائم کی گئی تھی سے بی آئی اے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہوای اڈے کراچی لاہور اور اسلام آباد ہیں اور نجی ہوای لائن ہوای اڈے کون سے ہیں وہ ہے شاہین ایئر انٹرنیشنل اور ایئر بلو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ٹاپک آبی راستے آبی راستے جو ہے قدیم ذریعہ یعنی کہ بہت پرانا اسے تاجر اور سیاستہ کہتے ہیں سیر کرنے والے کو � ٹھیک ہے آسانی سے جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے ہیں وہ کشتیوں اور بہت سے چلنے والے بحری جہازوں کی مدد سے تجارتی مال دوسرے ممالک بھیجا کرتے تھے ٹھیک ہے اس میں بہر آرب جو ہے بہت اہم ہے جنوب میں واقع ہے ٹھیک ہے اسے تجارت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بندرگاہوں کا ذکر ہے پاکستان کی اہم بندرگاہیں جو بڑی بندرگاہیں ہیں ان میں ہے بن قاسم کراچی اور گوادر اور بحری جہازوں کی نگرانی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کرتی ہے جسے نائنٹین سیونٹی میں قائم کیا گیا تھا ٹھیک ہے چھوٹی اور نیجی جو ہیں یعنی کہ چھوٹے پی مالنے پر جو استعمال ہو رہی ہیں بندرگاہیں نیجی نہیں سوری چھوٹے پی مالنے پر اوڑ مارا پسنی اور جیوانی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم آج کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں اپنے جو کہ زرائے عامدرفت کی اہمیت ہے لانگ 3 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آج کی سٹارٹنگ ڈیٹ پوٹ کریں گے 3 ستمبر 2020 اکثر یہ پیپر میں آتا ہے لانگ پوٹ نمبر 1 دیکھتے ہیں زرائے عامدرفت کا کیا ہے اہمیت کسی ملک کی ترقی کے لئے بہترین زرائے عامدرفت کا ہونا بہت ضروری ہے بہترین عامدرفت کی بدولت تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے مقدر صبحوں میں رہنے والی لوگوں کے آپس کی تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور صبحوں کے لوگ آسانے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے کے قریب آنے میں مدد ملتی ہے نمبر 2 ہے ان کی مد بہتر زرائے عامدرفت کی بدولت لوگ شہروں میں مرض دوری اور ملازمت کے بعد واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے شہروں میں بڑھتی ہوئی عبادی میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے نمبر 3 سڑکو اور ریولے کی مدد سے ملک کے مختلف علاقوں سے نکلنے والی مادنیات کو استعمال کے قابل بنانے کے لئے فیکٹریوں تک لائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بین اور اقوامی تجارت زرائے عامدرفت کے بغیر ممکن نہیں ظاہر سی بات ہے جب بہ ملک کے ساتھ تجارت کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا نیکسٹ ہے سنتوں کی مدد سنتوں کی ترقی کے لئے بہترین زرائے عامدرفت کا ہونا بہت ضروری ہے ان کی مدد سے خام مال کو یہاں لائے جاتا ہے اور پھر ٹیار شدہ مال کو منڈیوں یا بندرگاہوں تک پہنچایا جاتا ہے اگر ملک میں زرائے عامدرفت بہتر ہوں تو اس سے تجارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ترقی کرتی ہے تجارت ٹھیک ہے بہتر زرائے عامدرفت کے بنا پر ملک میں امن و ام جان کی صورتحال قائم رکھی جا سکتی ہے پوائنٹ نمبر فائیو ہے ملک کی دفاع یعنی کے ملک کی حفاظت انڈرلائن کر کے میننگ لکھیں گے آپ لوگ کے لئے جدید اور تیز ترین زرائے عامدرفت بہت ضروری ہیں ان کے بغیر ملک کی دفاع خطرے سے دو چار ہو سکتا ہے اگر اچھے اور تیز زرائے عامدرفت نہیں ہوں گے تو ملک کی دفاع خطرے سے دو چار ہوگا یہاں پر آپ کا لانگ کوئسن نمبر تری اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہیں آپ کے ا اہم نقاط اس پر ایم سی کیو پلس شورٹ مینشن کریں گے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ویسے یہ سارا کا سارا ہم نے اندر پڑا ہے اس میں کیازی کرو رہا ہے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اشیاء کو در سے دوسری جگہ منتقل کرنا جو ہے زرائے عامدرفت کی مدد سے ہوتا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں طبعی معاشر مقام عبادی کے حجم کا بہت اہمیت دی گئی ہے پاکستان کی پکی سڑکوں میں اہم قومی شہرائیں اور موٹر میں شامل ہیں ٹھ کہ بیٹا یہ سارا میں نے آپ کو چپٹر میں پڑھایا ہے آلریڈی ابھی راستوں کی بدولت دنیا کے بڑے 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 آزم اور جزائے دریافت ہوئے پاکستان کی زیادہ ترجات بہر عرب کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ جنوب میں واقع ہے میں نے آپ کو چپٹر میں ابھی پڑھایا ہے پاکستان میں بن قاسم کراچو اور گوادر اہم بندرگاہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بحری جانسو کی نگرانی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کرتی ہے جسے نائنٹین سیونٹی میں قائم کیا گیا تھا بہتری نام طرف کی بدولت تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اس کی ایکسرسائز پر چلتے ہیں ہمارے ایم سی کیوز ہیں مغل پورا ریلوے ورک شاپ واقع ہے دال لہور میں ٹک کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے پینسل سے ٹک کرنا ہے اور ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ ایم ٹو موٹر وی اسلام آباد کو کس شہر سے ملاتی ہے یہ لہور سے ملاتی ہے علیف لہور سفر کا تیز ترین ذریعہ ہے بے ہوائی جہاز نیکسٹ ہے شہرہ ریشم پاکستان کو ملاتی ہے علیف چین سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کا ایک گئی علیف نائنٹین ففٹی فائیو میں اب ہم مختصر جواب دیں ذراعہ آمدرفت کے نام لکھیں سامنے ہی لائن ڈراؤ کر کے آپ نے لکھنا ہے نمبر ون سڑکے نمبر ٹو ریلوے نمبر تھری آبی راستے نمبر فور ہوای راستے راستے میں سین کے تین سیرے آئیں گے اور پھر تیکہ ٹوٹل چار سیرے آئیں گے سوال نمبر دو پاکستان میں موجود اہم شہرہوں کی فیرست بنائیں پیج ون ففٹین تو ون سسٹین پیج نمبر ون ففٹین تو ون سسٹین پر چلتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یہ ہے پیج نمبر ون ففٹین یہاں سے ایکسرسائز شورٹ ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا اور یہاں پر انڈ ہو رہا ہے ایکسرسائز شورٹ کوسن نمبر ٹو ٹھیک ہے شورٹ کوسن نمبر تھری پر چلتے ہیں بندرگاہ کی تجارتی لحاظ سے ہمیت تین سطور میں بیان کریں پیج ون ٹوینٹی ٹو پر آپ لکھیں گے یہ ایک شورٹ کوسن ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے بندرگاہوں کی تجارتی لحاظ سے ہم یہ درزیل ہے نمبر ون بندرگاہوں سے مال لانے اور لے جانے والے بحری جہازوں کی عام دورفت میں اضافہ ہوتا ہے نمبر ٹو ملکی تجارت میں ترقی ہوتی ہے نمبر تھری بندرگاہوں کو بیرون ملک سے خام مال لانے اور لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تیار شدہ مال کو لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ شورٹ کوسن آپ نے نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے لانگ کوسٹنز ٹھیک ہے لانگ کوسٹنز دیکھتے ہیں تفصیلی سے جواب دیں کسی ملک کے لئے بہترین ضرائع عام دورفت کی فراہمیں کیوں ضروری ہے پیج ون ہنڈر تھرٹین ٹو ون ہنڈر فورٹین آپ لوگ پیج نمبر ون ہنڈر تھرٹین کھول لیں گے دوبارہ سے میں اوورویو دے رہی ہوں ساتھ ساتھ یہاں سے آپ کا لانگ کوسٹن نمبر ون سٹارٹ ہو رہا ہے پیج ون ہنڈر تھرٹین سے اور یہ یہاں پر انڈ ہو رہا ہے ون فورٹین پر لانگ ون ٹھیک ہے لانگ ٹو کے لئے دیکھتے ہیں اب ہم پاکستان کے ضرائع عام دورفت کے نظام کی وضاحت کریں پیج ون ہنڈر ففٹین ٹو ون ٹو ون ٹو ٹھیک ہے ون ہنڈر ففٹین پر آئیں گے لانگ کوسٹن نمبر ٹو پاکستان میں ضرائع عام دورفت سے سٹارٹ ہے اور لانگ آپ کا ون ٹوینٹی پر انڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے لانگ ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد لانگ ٹھری جو ہم نے آج پڑا ہے ضرائع عام دورفت کے نظام کی اہمیت بیان کریں پیج ون ٹوینٹی پر ہے یہاں سے لانگ ٹھری میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں اور یہاں پر انڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آج کی اینڈنگ ڈیٹ پٹ کریں گے سیکنڈ ٹام اس کمپلیٹیڈ آپ کا سیکنڈ ٹام آج کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹینکیو سو مچ اللہ حافظ سلام علیکم سیونت کلاس آج ہم نے جگرافی کا ریٹن ورک کرنا ہے سب بچے جگرافی کی نوٹ بکس اوپن کریں گے آپ نیٹ ٹرائٹنگ میں ڈیٹ ایڈی کریں کٹ مارکر سے اس کے بعد آپ نے کلاس پر لکھنا ہے ڈبل لائنز لگانی ہے جگرافیہ باب نمبر گیارہ ذرائع آمدرف مختصر جواب دیکھیں ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس ذرائع آمدرف کے نام لکھیں جواب ذرائع آمدرف کے نام درزیل ہیں نمبر ون سڑکیں نمبر ٹو ریلوے نمبر تھری آبی راستے راستے میں سین کے تین سرے اور پھر تیکہ سر آئے گا نمبر فور ہوای راستے سوال نمبر دو پاکستان کی اہم بندرگاہیں کون سی ہیں جواب پاکستان کی اہم بندرگاہیں درزیل ہیں نمبر ون بن کاسیم نمبر ٹو کراچی نمبر تھری گوادر سوال نمبر تین پاکستان میں موجود اہم شہرہوں کی فیرست بنائے فیرست میں سین کے تین سرے اور پھر تیکہ سر آئے گا جواب پاکستان میں موجود اہم شہرہوں کی فیریس درزیل ہے نمبر ون جیٹی روڈ نمبر ٹو انڈس ہائی وے نمبر تھری سوپر ہائی وے نمبر فور کوسٹل ہائی وے نمبر فائیو شہرہ ریشم اینڈنگ لائن لگائیں گے نام اور سیکشن منشن کریں گے آپ سب بچے نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے اس کے بعد ہمارے مشکل الفاظ آ جاتے ہیں جن کے آپ نے پیکٹس کرنی ہے لازمی جو اس چپٹر میں استعمال ہوئے ہیں نمبر ون اشیہ اشیہ میں شین کے تین سیرے آئیں گے اور پھر یہ کا سیرہ ترقی نکلو حمل خوشحالی میں شین کے دو سیرے اور تیسرہ ابحار اس کے بعد دار و مدار استعمال استعمال میں شین کے تین سیرے اور پھر تیہ کا سیرہ آئے گا دہاتوں حجم شہروں شہروں میں شین کے دو سیرے اور پھر تیسرہ ابحار موشی میں شین کے دو سیرے اور تیسرہ ابحار آئے گا طبعی بچھایا ان مشکل الفاظ کیا آپ نے لازمی پریکٹس کر دی ہیں تاکہ پیپر میں جب بھی یہ لفظ ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ اور آپ لوگ اسانی سے لے سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ